اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور مؤمنون کی تین آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن اور ایٹی وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ تم بہت کم شکر آدھا کرتے ہو وَهُوَ الَّذِي دَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں فیل آیا اور تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے وَهُوَ الَّذِي يُحْيِ وَيُمِیتُ وَلَهُ اخْتِلَابُ الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا بدلنا اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم سمجھتے نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم الشان قدرت کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ عظیم الشان سلطنات اور قدرت کا بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ مخلوق کو اس نے پیدا کر کے وسیع زمین پر بانٹ دیا ہے پھر قیامت کے دن ان بکھرے ہوئے کو سمیٹ کر اپنے پاس جمع کرے گا اب بھی اسی نے پیدا کیا ہے پھر بھی وہی جلائے گا کوئی چھوٹا بڑا آگے پیچھے کا باقی نہ بچے گا وہی یہ ہے جو بوسیدہ اور کھوکلی ہڈیوں کا زندہ کرنے والا اور لوگوں کو مار ڈالنے والا ہے اسی کے حکم سے دن چڑھتا ہے رات آتی ہے ایک نظام کے مطابق ایک کے بعد ایک آتا جاتا ہے نہ سورت چاند سے آگے نکلے نہ رات دن پر سفقت کرے کیا تم میں اتنی بھی آقل نہیں کہ اتنے بڑے نشانات کو دیکھ کر اپنی اللہ کو پہچان لو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں وضاعتی طور پر بیان فرما رہے ہیں ساری انسانیت کے لئے اعلان ہے انسان اس کائنات کی وہ خاص مخلوق ہے جس کو استثنائی طور پر سننے اور دیکھنے اور سوچنے کی اعلی صلاحیتیں دی گئی ہیں یہ خصوصی صلاحیتیں یقیناً کسی خصوصی مقصد کے لئے ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ آدمی ان کو حقیقت حیات کی معرفت کے لئے استعمال کرے اور وہ اپنے کان سے اس صداقت کی آواز کو سنے جس کا اعلان یہاں کیا جا رہا ہے وہ اپنے آنکھ سے ان نشانیوں کو دیکھے جو اس کے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں اور وہ اپنے سوچنے کی صلاحیت کو استعمال کر کے ان کی گہرائی تک پہنچے یہی کان اور آنکھ اور دل کا شکر ہے جو لوگ موجودہ دنیا میں اس شکر کا ثبوت نہ دیں وہ ان عنامات کا استعقاق ہمیشہ کے لئے کھو رہے ہیں خدا کی جو صفات دنیا میں نمائع ہو رہی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے یہ خدا بلاخر تمام مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ جمع کرے گا پھر جس طرح وہ رات کو دن بناتا ہے اسی طرح وہ لوگوں کی نگاہوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دے گا اس کے بعد اشیاء کی حقیقت لوگوں پر ٹھیک ٹھیک منکشف ہو جائے گی اس لئے ہمارا اعلان ہے کہ ہمارے اللہ کی بڑائی کو پہچانو ہم اپنی طاقت نہیں بتا رہے ہم تو اللہ کی طاقت ساری مخلوق کے سامنے بیان کر رہے ہیں ایک پیدا کرنے والے کو ہم سب راضی کر لیں بس اب پڑھ لیجے میرے ساتھ یہ دعا جو پڑھا رہا ہوں اس دعا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نور ہے محمدی مہر کے ساتھ پڑھئے اللہم جعلنا مبارکین اینما کننا اے اللہ جہاں تو ہمیں رکھے بابرکت رکھ صرف ایک نبی نے یہ دعا مانگی ہے اور کسی نبی کی صبحان سے جملے نہیں نکلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ انشاءاللہ مکمل بیان کروں گا اور حضرت مریم علیہ السلام کا جب تذکرہ مکمل بیان کروں گا تو انشاءاللہ اس دعا کا بھی تذکرہ ہوئے گا اسی لئے قرآن میں فرمائے وَجَعَلَنِي مُبَارَكَنْ اَيْنَ مَا کُنْتُو میں جہاں رہا اللہ نے مجھے بابرکت بنایا اس لئے میں اس دعا کا بھی تذکرہ اس میں کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین کے کام کے لئے اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے آمین وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ